ہلو بھائیوں میں ہوں دیپاک دیوتوالو اور آپ سبھی کے میرے چینل پر سواگت ہے بھائیوں آج ہم کسان بھائیوں کے لئے خسکبری والی خبر لے کر آئے ہیں جن کسانوں کو ابھی جو رڈم آفی ہوئی تھی کسان کرجم آفی یوجنا ہوئی تھی ان کا لاب نہیں ملا ہے یعنی ان کا کرجا معاف نہیں ہوا ان کسانوں کے لئے سرکار نے خسکبر دیئے ان کے رڈم آف کرنے کے لئے یوجنا چلائی ہے اس کا سیڈیول کس پرکار رہے گا ہم آپ کو اس ویڈیو میں پوری جان کر دیں گے تو ویڈیو ان تک پورا دیکھنا بیچ میں سے کارڈ نہ مت اگر آپ ہمارے چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو نیچے لال کو سبسکرائب بٹن دبا کر ہم سے جڑ جائیں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبالنا تاکہ میں کوئی بھی نئے سٹیول ڈالوں گا اس کا نوٹیفیکن سب سے پہلے پہنچے گا آپ کے پاس چلو بھائیوں سٹارٹ کرتے ہیں سرکاری بینک کے رنی کسانوں کے لیے سرکار نے اب ون ٹائم سیٹلمنٹ او ٹی ایس اسکیم یوجنا صور کی ہے ان میں ان کسانوں کو لاب ملے گا جو رن مافی دوزار گنیس یوجنا کے پاتر نہیں ہے یعنی کہ جن کے دوزار گنیس میں بھی رن مافی ہوئی تھی جن کسانوں کا ماف نہیں ہوتا رن وہ کسان اس یوجنا کے لیے پاتر رہیں گے تیز سمیہ میں رن نہیں چکا پائے اس میں کرسی کے ساتھ ایک کرسی رن بھی سامل کے گئے ہیں یعنی کہ جنوں کو بینک کے ایک سمیں دیتا ہے جن کو ڈیپارٹر کے ساتھ بولتے ہیں وہ سبھی اس کے لیے پاتر ہوں گے اور اس میں کرسی کے ساتھ ایک کرسی جسے مسیح نوپ کرنے دیتے ہیں ان کے بھی لون ماف ہوں گے سرکار نے اس یوجنا کا انمودن آرچان صحیح تر لگنے سے دو دن پہلے ہی کر دیا تھا اس کے بعد یوجنا کے پراروب کے ساتھ ہی اسی سبتہ ایپیکس بینک دی رائستان راجے سرکاری بینک سبھی جلہ کیندری سرکاری بینک کو اسے لاغو کرنے کے نردیش دی گئے ہیں یعنی کہ جو بھی ہمارے بینک ہے سب کو جن میں ساپس لون لے رکھا ہے سب کو اس یوجنا کو لاغو کرنے کے لیے آدیش دے دی گئے ہیں ایک کرسی رن اسی ورس لاغو کی گئی رنمافی یوجنا دوزار گنیس میں سامل نہیں کی گئے تھے یعنی کہ جو اپکرن کے رن ہوتے ہیں ایک کرسی رن وہ ہوتے ہیں جو اپکرن وغیرہ آپ کھریدتے ہیں کرسی کے یہ وہ رن ہے جو کسان کرسی اپکرن یا انہیں کسی کارے کے لیے لیے لیتے ہیں ان کے لیے اوٹیس یوجنا لاغو کی گئی ہے ان میں وہ کسان سامل ہوں گے جو اپنا کرج تیس سما پر نہیں چکا پائی تھے جنہیں بینک نے ڈیفالٹر گوشت کر دیا تھا تو یہ یوجنا ڈیفالٹر کسانوں کے لیے ہے ایسے کسان بقائے کا پچیس پرتیس ست جمع کرانے کے ساتھ اس یوجنا میں آویدن کر سکتے ہیں یعنی جو آپ کی بقائے راسی ہے اس کا پچیس پرتیس ست آپ کو جمع کرانے پہلے گا پہلے بینک میں تب جائے کہ آپ اس یوجنا کا لاب اٹھا پائیں گے یہ یوجنا جون دوزار گنیس تک جاری چلتی رہے گی اس میں وہ رن سامل ہوں گے جو اکتیس مات دوزار پندرہ کو آودی پار ہو گئے تھے یعنی جن کسانوں کے اکتیس مات دوزار پندرہ کو ڈیفالٹر گوشت کر دیا گیا تھا اس کسان سب ہی اس کے پاتر ہیں تتہا ایسے معاملوں میں وصولی کے نردارہ کا پراروب بھی اس یوجنا میں ہوگا اس کے تحت آکی گئی رقم کا پچیس پرتیس ست جمع کرانے کے ساتھ ہی کسان یوجنا کے تحت آویدن کر سکتا ہے اس کے بعد بچی رقم دو قسطوں میں جمع کرانی ہوگی یہ رہے گا بینک کا پراروب یہ نہیں ہوگا کہ سامل گبن وہ دروپیوں کو مانتے ہو جس میں سہکاری ادنیوم کے تحت کاروائی کی گئی ہو سرکاری بینک کرمچاری ہو بینک ندیسیوں کے نام پر رینیت جن میں یہ کرمچاری گارنٹ ہو یعنی کہ وہ کسان اس میں اپلائی نہیں کر سکتے جنہوں نے گارنٹر بینک کے کرمیوں کو یا سرکاری کرمچاریوں کو بنایا تھا وہ اس کے لئے اپات رہے ہیں آجہ سنیتہ سے پور انمودن سرکار نے دعویٰ کیا ہے کہ یوجنا کا انمودن 6 مارچ کو سنیوکت ساسن سچیو نارانی سنگ نے کر دیا تھا اسے سبھی بینکوں کو گنیس مارچ کو اترکت ریجٹار بینکنگ بھومہ اور کو بھیجے گیا ہے یعنی کہ یہ یوجنا لاغو ہو چکی ہے گنیس تاری سے سبھی بینکوں میں اور اسی ادھی جانکاری آپ جس میں آپ سرکاری بینک ہوتے ہیں اس میں لے سکتے ہو جس کا نام ہے OTS یوجنا OTS سرکار کی یوجنا ہے تو بھائیوں جو کسان اس کے لئے پات رہے ہیں وہ جا کر وہاں پہ ادھی جانکاری لے سکتے ہیں اور اپنے اس سکوم میں فورم بھر سکتے ہیں تو بھائیوں میں آس کرتا ہوں کہ ہمارے دیگے جانکاری آپ کو اچھلے کیونکہ جانکاری اچھلے کیونکہ اپنے بھائیوں کے پاس سیئر کریں تاکہ سبھی کسان بھائی اس کا لاغ اٹھا سکے کیونکہ جاتر کسان بھائی ڈیپولٹ رہی ہیں اس لئے ویڈیو کو جادہ در شیئر کریں فیس بک وارٹس اپ سب جگہ اپنے دوستوں کو اور بھائیوں اگر آپ ہمارے چینل سے جانکاری پانے کے لئے تو نیچے لالکل دار سبسکرائب بیٹن دبا کر ہمارے چینل جوڑ جائیں ساتھ میں گھنٹے کی نسان ضرور دبالنا تاکہ میں کوئی بھی نیش ڈالوں گا اس کو نوٹیفکیسن آٹو بیٹی کہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو آج کتنا ہی بھائیو جے ہند جے بھارت